کے خلاف مواد موجود ہے مشکل دور سے گزر رہے ہیں مجھ سمیت پوری اشرافیہ کو عصار و قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا نظام کی تبدیلی کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا وزیر آزم شہباز شریف نے واضح کر دیا اب پاکستان کی تعمیر اور والٹن روڈ توسی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں وزیر آزم نے کہا کہ ماضی میں انصاف کا قتل کیا گیا جس کی لاتھی اس کی بھینس کا نظام ختم کرنا ہوگا روڈ روپے اس غریب ملک کے تفن ہو چکے ہیں اور یہ پیسہ پاکستان کا ہے دوسری جو باتیں ہیں میں اس طرح نہیں جانا چاہتا میں کروں گا انشاءاللہ اگلے ہفتے یا جب آئی ایم ایف کا معاہدہ تکمیل بھر لہتے کر لے گا پھر میں بات کروں گا انشاءاللہ میری ہمیشہ کیلئے دعا ہے کہ نیب کے عقوبت خانے میں کوئی نہ جائے کیونکہ وہاں پر جو نائنصافی روا رکھی گئی جہاں پر انصاف کا جہاں پر وہ قتل عام ہوا پشلے ادوار میں دشمن بھی نیب کے عقوبت خانے میں نہ جائے لیکن سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ بے گناہ لوگوں کو ان کو تو چن چن کر دیوار سے لگایا گیا اور ان کو نیب کے عقوبت خانوں میں ان کو بجھوایا گیا یہ منصوبہ جہاں پر اربعنفے کا غبن ہو گیا یا نیب نے ان کو بلا کر پوچھا بھی یہ ہے وہ ڈبل سٹینرڈز جس نے پاکستان کو اس تباہی کے دانے کچھایا اس کی کیا وجوہات ہیں میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس جب تک اس نظام کو ہم مل کر دفن نہیں کریں گے یہ ملک آگے چل کر ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں میرے جماعت اسلامی کرا